صاحب قیدی نمبر 307 حاضر ہے گوھرام اور ننگر سلام صاحب وعلیکم سلام تم لوگوں کو گاؤں تو یاد آتا ہوگا ہاں گاؤں کس کو نہیں یاد آئے گا صاحب اونٹ کو بھی اپنا لائے کا یاد آتا ہے ہم تو پھر بھی آدمی ہیں مگر تمہاری سزا پوری نہیں ہوئی ہے اب بھی چھے مہنے باقی ہیں جا صاحب اتنا عرصہ گزر گیا وہاں چھے مہنے بھی گزر جائیں گے جا اونٹ تیر گیا ہے وہاں پونچ بھی تیر جائے گا جیل سے نکلنے کے بعد تم صدھرو گے یا وہی پرانے دندھے اختیار کرو گے اب داکے وغیر نہیں مارنا بس صاحب دعا کرو صدھر جائیں حقیقت یہ ہے کہ جیل میں تمہارا ریکارڈ اچھا ہونے کی وجہ سے چھے مہنے سزا معاف کر دی گئی ہے چھے مہنے سزا معاف کر دی گئی مہربانی سزا معاف کردی 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 ہیں میں تو لوگوں کو دیکھتا آ رہا ہوں یہ لوگ کچھ بدلے بدلے نظر نہیں آتے تم کو اب وہ بات ہی نہیں رہی مینگر بھائی بیس سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے گن کے تو دیکھ پورے بیس سال اپنے کو کوئی پہچانے گا یا نہیں اگر کسی کی آنک کا پانی سلامت ہوگا تو پہچان لے گا اپنے تو سب مر کپ گئے پہلے ہی تنا تھے ہم لوگ اب اگر کوئی گاؤں والا یا جان پہچان والا پہچانے تو کیا ہے نہ پہچانے تو کیا ہے نئی نصر کے لوگ تو ویسے ہی نہیں پہچانیں گے انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے خیر اب کیا ارادہ ہے کس بات کا اپنا پرانا دھندہ شروع کریں یا گھر کے چولے کی ایٹ بن کا رہنا ہے لنگر بھائی میرا تو رعدہ یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے خامخا کسی گلے نہیں پڑیں گے ہاں اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط حرکت کی تو اس کو تو نہیں چھوڑیں گے گورا میار آدمی خون چکھ لے تو پھر یہ عادت چھٹتی نہیں ہے کوشش کریں گے بچ کی رہے بیسے وقت بھی تو بدلہ ہوا ہے اگر کوئی پرانی سنگت مدد کے لیے پکارے تو ہاں واقعی اگر کوئی ایسا یار ہے پھر تو تم کو پتا ہے کہ یار کیلئے دریان میں پودا ہماری پرانی رسم ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی تک دم میں ہم ہائے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی گولی تو اب بھی اسی رفتار سے نشانے پہ جائے گی جیسے پہلے جایا کرتی گی اپنے ایک بات تو تنو بتا وہ اپنا پرانا یار سجن خان بھلے کیا بات کرتے ہو سجن خان کی اس کا تو جواب نہیں بات کا اتنا پکا اور سچا کہ دریا رخ بدل لے سجن نہ بدلے پھر اس کا نشانہ ہوئے 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 گولی ریفر سے نکلتی تھی تو بولتی جاتی تھی سجن خان سجن خان سجن خان ہائے ہائے کیا بندہ ہے پر سال وہ جہل میں ملاقات کرنے آیا تھا اس کے بعد اس نے شکل نہیں دکھائی ہاں اس نے اگر شکل نہیں دکھائی ہم چل کر کے اس کو شکل دکھاتے ہیں ابھی چلوگی دل تو یہی چاہتا ہے پر پہلے چل کر کے گھر کی خبر دولیں کوئی ککھ بچاوی ہے یا نہیں ہاں یار پہلے گھر کی خبر کر لینی چاہیئے تم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تم کو کیوں بلایا جی سوئی مجھے پتا ہے تم کو صرف پتا ہے اور بس ہے جی سوئی ہاں تم کو کیا فکر ہے تم کو کھانا پینا اڑنا ایش کرنا لے کرنا کچھری کرنا تم کو فکر کیا ہے فکر تو ہے بڑی رہ فکر ہے اے فکر ہے تو پھر تم نے کیا کیا بڑی رہا یہ سب کچھ راتوں رات ہو گیا ہاں ایسے کام راتوں ہی کو ہوتے تم کو پتا نہیں تھا تم اس کے ساتھ شریک نہیں تھے نہیں سائیں میں کیسے یا کیوں کر لوں میں جھوٹ نہیں بولتا سائیں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں تو اپنی لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ وہ بھی میں تیار ہوں پر سائیں میری بیٹی نے پانی سے بھرے دو گھڑے اٹھانے شروع کر دیا ہیں وہ اتاک میں نہیں آ سکتی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو میں یہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں ہاں یہ بات ہے پر تم کو پتا ہے کہ میں شادی اور ماؤت کے علاوہ اور موقعوں پر لوگوں کے گھروں پہ نہیں جاتا ہوں پھر وڑی رہا جس طرح تم کہو لیتھو جی بابلہ اندر سے دودھ کا کٹورہ تو لے کر آؤ حاضر بابلہ فیضو میں نے دودھ سے بھرا ہوا کٹورہ منگوایا ہے اس پر تم ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ تو میری تسلی ہو جائیں گی بابا فیضو کو دیو حافظیں ابھی بولو مجھے اس سفید دودھ کی قسم ہے حاشم کے نکاح والی رات نہ میں شریک تھا نہ مجھے اس کا پتا تھا فیضو تم کو پتا ہے کہ دودھ دپہر کو نہیں پیا جاتا ہے بڑیرہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دودھ دینے والے کا ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا تو اب پھر میری بات کان کھول کر سنو جا کے یوسف کو بولو کہ تین دن کے اندر اندر گاؤں کو چھوڑ دے رہے اور برادری والوں کو بھی بول دیو کہ کسی نے اگر یوسف کا ساتھ دیا یا اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی رشتہ رکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو برادری سے الگ سمجھے پر دودھ دو دوگوں ہیں بس بس بات ختم ہو چکی ہے اب دم جاؤ تم نے وہ کعوت سنی ہے کونسی نئی دلہن نو دن ہاں سنی ہے پھر تم کو اس گھر میں آئے ہوئے چار دن بھی نہیں ہوئے نو دن تو دلہن کو کوئی کام کرنا نہیں تم کو تو بس باتیں آتی ہیں باتیں کرنا نہ آتی تو تم کو کیسے لاتا تم مجھے باتوں کے زور پہ تو نہیں لائے ہو کلاری کے زور پہ لائے ہو میرے کلاری بھی تو باتیں کرتی ہے اب اگر برادری کے کسی آدمی نے تمہارے لیے برا سوچا تو میں اس کی زندگی مصیبت منا دوں گا ڈھولن بھائی میں سچ نہیں کہتا تھا کہ ایک نے ایک دن ودہ رہے دو دیکھ پگڑی اترے گی وہ تو کب کیوں اتر چکی رات و رات یوسف نے اپنی بیٹی ہاشم کے حوالے کر دی اور اس سے زیادہ برادری کی اور کون سی بیجتی ہوگی بڑے رے دو دے نے تو کھیل کھیلا تھا پر یوسف اس سے بھی بڑا چالاک نکلا تو مکھڑ چاچا اب کیا ہوگا ہوگا کیا بھائی اب تو تین پالٹیاں ہوگی ہیں گاؤں میں تین پالٹیاں وہ کون سی بھائی ایک تو ودہ رے دو دے کی پالٹی ہے دوسری ہاشم والوں کی پالٹی ہے جس میں یہ یوسف بھی شامل ہو گیا ہے اور تیسری اپنی پالٹی ہے تو یہ بات ہے اب ڈولن بھائی سوچنا یہ ہے کہ کس طرح سے ہاشم والوں کی پالٹی کو نیچہ دکھایا جائے آخر برادری والوں کو بھی تو کچھ پتا چلے نا کہ گاؤں میں کوئی مکھڑ خان بھی رہتا ہے مکھڑ جا جا تم حکم کرو تو میں ہاشم کا سر اتار دوں نہیں 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 نورل بیٹے تمہیں آزمانک کی گھڑی بھی آئے گی تو مکھڑ جا جا اب تم نے کیا سوچا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح سے اس ہاشم کے بچے کی تھوڑی سی بیزت ہی کی جائے ارے اس کی بیزت ہی تو کر دیں پر وہ ریچ کلھاری لے کے ہمارے پیچھے پڑ جائے تو پھر دولن بھائے اس کی فکر تم نہیں کرو اس کو تو میں دیکھ لوں گا ویسے دودو خان کی اب چلے گی نہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا نا کہ یوسف کو گاؤں سے نکال دے گا بس دولن خان اب یہ کام تم کو کرنا پڑے گا تم ایسا کرو کہ گاؤں میں گھر گھر میں جاؤ اور لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دھو کہ دودو خان نے کچھ نہیں کیا اور جو کچھ کرے گا تو مکھن خان کرے گا واہ واہ بہت اچھی بات بات ہے سمجھگی اور دوسرا کام تم یہ کرو کہ وہ دائی بچہ ہے نا اس کے پاس چلے جاؤ وہ یہ کام بڑا اچھا کر سکتی ہے ٹھیک ٹھیک اس سے کہو کہ گاؤں کی عورتوں میں بھی یہی بات پھیلا دے واہ واہ ارے واہ مکھن خان باہ واہ واہ بات ہے سمجھگی اب بھی میں سلط کا داکھ نہ دھو سکا تو کرمداد کو کیا امور دکھاؤں گا اب کی بار میں اس سلط کے داکھ کو ختم کر کر رہوں گا چاہے مجھے اس کے لیے حاشم کو ہی کیوں نہ ختم کرنا پہے جو عاشم خان کا نگاہ ہوا ہے نہیں یہ کوئی چوٹا موٹا بات نہیں ہے بابا عاشم کا کام بھی ایسا ویسا نہیں ہوتا ہے وہ جھری جگر والا آدمی ہے اڑے دکھ جگر میں گر نہیں چلتا ہے وہ اکیلا ہے اکیلا تو ہے بابا چامیر خان کا بھی اکل مکل کام نہیں کرتا ہے بابا اس کا اکل بھی جگڑے مگڑے میں کام کرتا ہے ویسا نہیں کرتا ہے ایسا ویسا وہ اکیلا گر ہے اور گاؤں والا بہت ہے ہاں وہ تو ہے عاشم خان تمہارا جگری یار ہے ایسا ویسا وہ ہمارا جان ہے تو پھر اس کو اکیلا نہیں چھوڑو اس کا پاس جاؤ اور دیکھو گاؤں والوں کے ساتھ جگڑا کرنا کوئی چوٹا موٹا بات نہیں ہے اس کو بولو ہمارا مدد ودد کا ضرورت ہے تو ہمارا سر آزر ہے بولوں گا بابا بولوں گا بولوں گا مولوں گا کیا ہے جاؤ نہیں اوہ ویسا میرے پاس رات کو آ رہا ہے تو یہ بات ہے جی تم نے ودیرے کو کچھ کہا نہیں مجھے تو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اس نے اس کا مطلب ہے ودیرے کا فینسلہ پکا ہے ظاہر ہے تمہارا کیا خیال ہے میرا کیا خیال ہوگا تمہیں برادری سے نکلنا ہی پڑے گا برادری سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا ہے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے اب کیا ہوتا ہے مگر برادری میں میرے رشتے دھار ہیں انہیں رشتوں کو دیکھتے تو لڑکی کو راتوں رات گھر سے نہ نکالتے اس کو مروانا نہیں چاہتا تھا جب تم نے اپنی اولاد کو اپنے والدین کی اولاد سے قریب سمجھا تھا تو پھر چلے جاو اپنی بیٹی کے پاس گھر نہ جاؤں تو یوسف بھائی وہاں جاؤ گے تو کم از کم کچھ لوگوں سے بات چیت تو کر سکو گے مل تو سکو گے یہاں اب گاؤں میں تو کوئی بھی تم سے بات نہیں کرے گا بہتر ہے اپنی بیٹی کے پاس چلے جاؤں بچنے کا کوئی طریقہ ہو ایک ہی طریقہ ہے وہ کیا رانی کو لے آؤ واپس فیضو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نیچاری کے تو نصیر اچھے تھے وہ تو اب جا کر باز کے پروں کے نیچے چھپ گئی ہے اب تو وہ واپس آ ہی نہیں سکتے حدا فیضو یہ نہیں ہوسکتا بس میرا کام تھا ولیرے دودے کا پیغام دینا اب جو تمہاری مرضی دیکھتا ہوں کوشش تو بہت کروں گا اگر کسی طرح اوکھا سوکھا برادری میں رہ جاؤں ایسے بھولیں گے تو نہیں کیسی بات کرتے ہو بھائی میں تم لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں ملتے رہو گے دن دیارے تو نہیں مل سکوں گا ہاں اگر کبھی کبھار کوئی موقع مل گیا تو چھپ چھپا کے مل لیا کروں گا اچھا اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی بھی جو ملی جو ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی بھائی اپنے بہن کو بھولو کی تو نہیں نہیں میں تمہاری ایک ہی بہنوں اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی موسیقی 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 چاجا چاجا کیا بات کچھ سنا کیا وہ گوھرام اور ننگر جیل سے چھوٹ کر آگئے ہیں واقعی واقعی تم سچ کہہ رہے ہو ہاں چاجا سچ کہہ رہا ہوں کلی تو گاہ پہنچے وہ لوگ بھائی بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے میرے یار بہر آگئے ہیں چاجا یہ دونوں تو تمہارے پکے یار تھے نا بڑے پکے پتہ ہے ایک دفعہ ہمارا ٹاکوں سے مقابلہ ہو گیا تھا مجھے گولی لگی اور میں زخمی ہو گیا تھا ان دونوں نے اپنی جان ہتھے لگے رکھ کر میری جان بچائی تھی میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا تم نے دیکھا ان کو نہیں چاہا میں نے نہیں دیکھا ان کو اللہ اللہ بڑے دیکھنے والے لوگ ہیں یہ علی مراد ہے یہ جو جیل ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ بڑوں بڑوں کو چاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ کر کھا جاتا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی بلکل خوکھلا کر دیتا ہے بلکل اسی طرح جا جا پوچھ ہر ساتھ تم بھی تو جیل میں رہے نا ہاں ہاں اس میں کوئی شد نہیں اس زمانے میں یہ انگریز کے بچے نے جو جیل بنائی تھی نا اس میں بڑوں بڑوں کا بل نکل جاتا تھا سیدھے ہو جاتے تھے پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو جیل کے جلتے بٹھے میں ڈال دو اور پھر نکالو تو فیسک ویسے لگتے تھے پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ جیل کاٹ کر آئے یہ میرے یار یہ یہ میرے دوست گھراما نگر بھی انہی لوگوں میں سے ہیں چاچان تمہارا بھتیجہ بھی کسی سے کم نہیں اگر میرے سر پر آگئی تو مجھے بھی گھرام اور نگر کی طرح پاؤ گے ویسے بڑی دوستی نہیں تمہارے ان کے ساتھ تم دوستی کی بات کرتے میں ہمارے پیغام کے دو لفظ ان تک پہنچنے بھی نہیں پاتے تھے تو ان کے گھوروں کے اگلے سن ہمارے در پر آ لگتے تھے آج کل تو دوستی کے نام کی جلیوی راہ کھڑ رہی تھا دوستیاں کہاں چاچا پھر تم لوگوں نے مل کر بہت ساری باردہ دکھی ہوگی بڑی بڑی باردہ تھے لیکن لیکن ہم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے جس طرح یہ آج کل کے چچھوڑے لوگ کرتے ہیں آج کل کے لوگ نہ تو پڑوس کا خیال کرتے ہیں نہ تعلقات دیکھتے ہیں نہ فاصلہ مہلے کی مرگیاں اور بکریاں تک چرا کر لے جاتے ہیں یہ لوگ یہ بھی کوئی چوری ہے چوری اور ٹاکے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے بیٹے میں نے گوراں اور نگر سے مل کر بڑی چوریاں کی پڑھے ٹاکے ڈالے ہم بیسے بھی چوریا کرتے تھے لیکن لیکن ہم نے اپنے علاقے میں کبھی چوری نہیں کی کبھی نہیں اور کسی چور کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے علاقے میں چوری کریں ہم زیادہ تر دریا کے اس پار چوریاں کرتے تھے جہاں ہماری دشمنیں چلتی تھی پھر رات و رات چوری کر کے ہم دریا پار کر کے اس طرف آجتے تھے کسی کو خواب و خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسے خوفنا کہ دریا کو کوئی پار بھی کر سکتا ہے اس کے بعد سائیں اس کے بعد سائیں یوں سمجھو کہ چوری کو زمین نگل جاتی تھی مجالہ کسی کو پتا چلے کہ چوری کہاں گئی جہاں میرے دوستوں کا تو پتا کرو وہ کس حال میں ہے ٹھیک ہوں گے جہاں اللہ کرے ٹھیک ہے پورا ایک سال ہوا ان سے ملے تھی پر سال ان سے ملاقات ہوئی تھی نہ جانے کس حال میں ہوں گے جا جا ان بہادروں کی تم نے اتنی تعریف کی ہے جی جاتا ابھی چل کر ملنے ان سے ہاں بیٹھے ان سے ضرور ملنا چاہیے میرا بھی دل تڑپتا ہے ان سے ملنے کی لیے سال سے اپنے پرانے اپنے جگری یار ہے نا ہاں اپنے جگری یار ان سے ضرور ملنا چاہیے کیا ہو چاچا چاچا کیا ہو ہاں کچھ بھی نہیں کچھ بھی تو نہیں چلو گا نہیں نہیں بیٹھے میں نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا میں آخر کیوں کیا بتاؤں بیٹھے میں ان سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا کیا مو لے کر جاؤں گا ان کے پاس مگر وہ تو تم نہیں جانتے بیٹھے گھرام اور نگر ایک لفظ پر مر مٹنے والے لوگ ہیں بہت اوچھے لوگ ہیں اور میں میں تو اپنے ہی نظروں میں گر چکا ہوں میں بھلا ان سے ملنے کے لئے کیسے جا سکتا ہوں جو دوسرے قبلے کو رشتہ دینا قبول کر چکا ہوں نہیں نہیں مجھ میں مجھ میں ان سے ملنے قیمت نہیں ہے چاچا ایک معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ یہ میرے دل میں لگا ہوئے پیسا پانٹو ہے جس کے جبن قیامات تک مجھے پریشان کرتے لئے گی اسے کوئی نہیں نکال سکتا اسے کوئی نہیں نکال سکتا تم جاؤ چا کر ان کو میرا سلام کہہ دو جاؤ 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 موسیقی 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 یہ بھی بات ہے اب بچا اپنا کام کیوں تم کو پتا نہیں ہے کہ آدھی رات کو گھر کی دیواریں کیوں پار کی جاتی ہیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ آدھی رات کو گھر کی دیواریں کیوں پار کی جاتی ہیں پر یہ پتا نہیں ہے کہ بھائی اپنی بہن کے گھر کی دیواریں کیوں پار کرتا ہے تم کو اچھی طرح بتائے کہ میں کیوں آیا ہوں بتا تو ہے چربی تو حیران ہوں کیا حیران ہو یہ اچھی بات ہو سن پہلے جو تمہاری بہن تھی اب میری بیوی میری عزت بن چکی ہے اب میں جانوں میرا کام جانے برادری والے جو کچھ کہتے ہیں وہ کبھی سنائے تم نے باکتے ہیں برادری والے اور شمیش سے پہلے چورکیاں اس طرح کئی ہیں وہ ماری کئی ہیں پتہ ہے کیوں کیوں پستلی سراسر بزدلی تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے سوا سب لوگ پستے میں ہیں اور کیا اس سے بڑی بزدلی اور کیا ہو سکتی ہے تو اٹھانے والے کے بجائے اٹھائی جانے والی کو قتل کر دو اور ارتزاد کو قتل کرنا تو اتنا آسان ہے جتنا بکری کو کٹ دینا وہ تو چیخنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی برادری سے نکالے ہوئے ہو نا جب ہی یہ بات کر رہے ہو یہ بات ہے تو رانی کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ دکھاؤں دن میں تارے اتنے بہادر بنتے ہو تو جا کر ان کو قتل کر دو نا جنہوں نے تمہاری بہین اٹھائی تھی ارے برادری سے نکل کر تو تم رسم بھی پھول گیا ہو کہ پہلے گھر کے تاغ کو ختم کیا جاتا ہے اور پھر تاغ لگانے والے کو جانتا ہوں تمہاری برادری کی رسموں کو رسمیں بتانے آیا ہے لو اور سنو دوبارہ اگر اس گھر کی بار پار کی تو میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا اب جا اگر سے نہیں سیدھے راستے سے جاؤ اچھا بدلا گیا ہے میرے احسان کا میں اگر اس مسئلے میں نہیں پڑتا تو لڑکی سات پشتوں تک بھی تم کو واپس نہیں ملتی ودیرہ میں کب کہتا ہوں کہ تمہارا مجھ پر احسان نہیں ہے میں نے جو تم کو بولا تھا کہ رشتہ اس وقت تک نہیں دینا جب تک ہاشم والے برادری سے مافی نہ مانگے صحیب وہ مافی نہیں مانگ رہے تھے اور تو رشتہ کیوں دیا صحیب یہ ان کا حق تھا برادری والوں نے ان کا حق تسلیم کیا تھا برادری والوں نے یہ تو نہیں بولا تھا کہ راتوں کو چھپ چھپا کے کسی کو بلائے بغیر لڑکی ان کے حوالے کر دیو برادری والوں نے یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ تم رشتہ دیو ہی نہیں اب باپ کی مرضی ہے اپنی بیٹی کی کسی طرح بھی شادی کر لے ہاں یہ شادی تھی تو پھر کیا تھا یہ دوسری مرتبہ لڑکی اٹھائی گئی ہے پہلی دفعہ باپ اس میں شامل نہیں تھا دوسری دفعہ باپ بھی شامل ہے ورے رہا گیرت کوئے کو بھی ہوتی ہے بات سوچ سمجھ کر کر ورے رہا ہاں تم نے جو کچھ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے ہاں میں نے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے ہاں میں نے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو دن کے اندر اندر گاؤں چھوڑ دیو ورہ 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 اس طرح نہیں کرو بس جو کہہ دیا تو کہہ دیا ورہا میں منت کرنے ہوں میں تمہاری منت قبول نہیں کرتا ہوں ورہا مجھے مجھے معاف کر دو ورہا 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 مجھے 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 سلام علیکم باریکم السلام کیسے ہو دعا ہے آپ خیریہ سے ہیں چاہتے ہیں آپ خیریہ سے ہیں اللہ کا شکر ہے کیسے آنا ہو چاہتے ہیں میرا نام علی مراد خان ہے علی مراد خان دادن خان کا بیٹا جی کیا حال ہے بیٹے دعا ہے چاہتے ہیں اللہ کا شکر ہے چاہتے ہیں دادن خان کے بیٹے بھلے بھلے آیا بھلے بھلے آیا بیٹھو بیٹھو بیٹے بیٹھو بہت خوشی ہوئی تم کو دیکھ کر پتہ لگا کہ تم لوگ جیل سی چھوٹ کر آگئے ہو ملنے چلا آیا اللہ اللہ خیر صلاح ننگر خان جی دادن خان کا بیٹا ہے دادن خان سے کم نے بہت سے کم لوگ اپنے باوزادان کی دوستی نبھاتے ہیں علی مراد خان سجن خان ملنے کو نہیں آیا چاہچا وہ چاہچا سجن خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نہیں کہتا تھا کوئی مجبوری ہے طبیعت زیادہ خراب ہے کیا نہیں زیادہ خراب نہیں ہے ہلکا سا بخار ہے ننگر خان جی پھر تو ہم کو چلنا پڑے گا سجن خان سے ملنے جاہر ہے چاہچا نے تم لوگوں کو بہت سارے سلام کہے ہیں والیکم السلام والیکم السلام بیٹے پہلے تو تمہارے ساتھ محسل جنیں گے جب واپس جاؤ تو سجن خان کو بہت سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ پانچ سات دن کے اندر ہوں اس کے مہمان ہے ٹھیک ہے جاجا میں کہہ دوں گا تمہاری کلھاری دیکھ رہا ہوں رے بابا دیکھ رہا ہوں کماری ہے یا بیائی جا چکے پھر کیا دیکھا تم نے مہندی کی خوشبو تو نہیں آتی مہندی اتر بھی جاتی ہے کریم داد پر اپنا کوئی نہ کوئی نشان تو چھوڑ جاتی ہے دیکھنے والے کی آگ تھوڑا سو رکھو نا تو سب کچھ ساف ساف دکھائیتے جاتا ہے تو برا نہیں مانے تو ایک بات کہوں ہاں ہاں کہو یہ جو کلھاری ہے نا یہ مادہ ہوتی ہے مادہ اور مادہ کی شادی مادہ سے نہیں ہوتی ہے نر سے ہوتی ہے ہوگا مجھے نہیں بتا ہوگا نہیں بابا ہے نہ کیا کر کیا ہے پہنچ تو گیا تھا لیکن لیکن کچھ نہیں ہوا کیوں کسی کے ہاتھ میرے آڑے آ گئے تھے ہاتھ مضبوط تھے یا کمزور ہاتھ تو مضبوط ہی تھے نہ تو پھر ان ہاتھوں کو تنہیں چوما نہیں کریم دادہ تم میری بیست ہی کر رہے ہیں میں تیری بیزت ہی نہیں کر رہا سچ کہہ رہا ہوں تو تمہاری مرضی ہے کہ میں لوگوں کے ہاتھ چومتا پھر ہوں کسی کی جان بچانے والے بے پناہ ہاتھوں کو چومنا کوئی ہے تو نہیں تم ہمیشہ اپنی منواتے ہو کریم دادہ میں ہمیشہ اپنی منواتا ہوں تم میری مانتا تو نہ جاتا میں نے کہا نہ جاؤ نہ جاؤ پھر صبر کرو یہ مسئلہ مجھ پر چھوڑ دو لیکن تو تو اماں نہیں نہیں تو پھر کیا کرتا میں تم ہی بولو کیا کرتا میں ذلت کا احساس میرے اندر کو کھاتا رہتا تھا بہت بے قدر آئے رہے تو تم نے میرے وعدے کی کوئی قدر نہیں کیے تمہارا وعدہ بھی تو غریب کی شادی کی طرح لمبا ہی ہوتا چلا گیا اب میں اتنے دن تو تمہارے وعدے کا انتظار نہیں کر سکتا نا جس طرح غریب کی شادی دیر سے ہوتی ہے نا لیکن مضبوط ہوتی ہے ایسے وعدے پلک جھبک میں پولے تو نہیں کیے جاتے ہیں خود سوچتو تو تمہارا وعدہ ابھی تک قائم ہے نہ تیرا کیا خیال ہے کہ وعدے توڑنے کیلئے کیے جاتے ہیں کچھ لوگ توڑ بھی دیا کرتے ہیں میں کچھ لوگ نہیں ہوں کریم داد ہوں اچھا کریم داد اب میں کیا کروں تھوڑا انتظار کرو لیکن تیار رہو ہر وقت چاچا مہمان ہے اچھا ہے بیٹے اپنا نصیب کھائیں گے کون ہے تمہارے مہمان ہے چاچا میرے مہمان کوئی عطا پتا کوئی نام نشان وہ گوراں اور نگر والے ہیں چاچا گوراں اور نگر تم نے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کیسے ہیں وہ وہ تم خود دیکھ لینا چاچا کیوں لگتا ہے جیسے دوستوں کو رام سن کر تمہیں بڑی خوشی ہوئی ہو خوشی کی تو بات ہے پاغل ایک عرصہ ہوا اچھے لوگوں کو دیکھے ہوئے چلو تو ان سے ملاقاف کریں گے ٹھیک چلے چاچا یہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے مجھے میں اپنے ایسے دوستوں کے سامنے جانے سے کیوں قطر آنے لگا ہوں چاچا رو گیا ہے بیٹے مہمانوں کو اکھیلا نہیں چھوڑتے تم چل کے ان سے لسی پانے کا پوچھو میں آتا ہوں چلو ٹھیک سامنے جانے کیلئے میرے پاس اب راہی کیا ہے میں ان کے سامنے کس موسے جا سکتا ہوں تھاتن خان کا بہدر بھائی سجن خان جو دشمن کی گولیوں سے نے مر سکا وہ دوستوں کے لفظوں کے خوف سے زندہ دھرگور ہو گیا ختم ہو گیا ہے کیا میں ان کو بتا سکوں گا ہماری ہی وجہ سے سردار شیر موند خان جسے سچے اور کرے انسان کو سرداری سے دست بردار ہونا پڑا کیا میں ان کو یہ بھی بتا سکوں گا کہ وہ سجن خان جس کے لئے عورت جس کے لئے عورت کی عزت اور احترام کی مثالیں دی جاتی تھی حاج اس کی وجہ سے ایک بے گناہ اور کمزور لڑکی کی زندگی کی خوشیں تباہ و برباد ہو گئیں کیا میں یہ بھی قرار کر سکوں گا کہ میں نے اپنے موند خان جسے سردار کے سامنے اس لڑکی کے بدلے اپنے گھر کا رشتہ دینا قبول کیا تھا جو ہمارے خاندان میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا نہیں نہیں علی مراد تم نے مجھے کہیں کہانے چھوڑا تم نے میری زندگی عذاب بنا دی میرے بہدر دوست ایک کمزور انسان کو دیکھنا کبھی پسند نہیں کریں گے کبھی نہیں گھٹ گھٹ کے زندہ رہنے سے تو مر جانا پہتر ہے آج میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ ایک غیرت مند انسان کس طرح زبان سے نکلے ہوئے چند لفظوں کا مقابلہ کرتے کرتے ٹوٹ پوٹ جاتا ہے کس طرح اپنے آن پر قربان ہو جاتا ہے کس طرح قربان ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی